حسینؑ یہ خرشِ عذاب سب کے لیے ہے زہرؑ کی دعا سب کے لیے ہے یہ خرشِ عذاب سب کے لیے ہے زہرؑ کی دعا سب کے لیے ہے حسینؑ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والبیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وَلَا نَوْتُ اللَّهَ عَلَىٰ آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ زاکری کورس کے حوالے سے آپ کی کلاس ہے اور اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں آواز پہنچ گئے اب تک دو حصوں میں ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک مطبع آپ کی خطابت ہے یعنی تقریر کا انداز مثلاً آپ کی آواز کیسی ہونا چاہیے آپ کے آزو جوارے آپ کے مطالب کے ساتھ ملنا چاہیے صحیح میں مثلاً بات کروں زمین کی اور اشارہ کروں آسمان کی طرف تو یہ مناسب نہیں ہے تو دو حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو آپ کو انداز بتایا جائے گا کہ انداز گفتگو آپ کا کیا ہونا چاہیے کس انداز سے آپ کے آزو جوارے کی حرکات آپ کے جو جملات ہیں ان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے جہاں کی بات کریں وہیں کی طرف اشاروں ہونا چاہیے ایک چیز دوسرا حصہ اس کا وہ ہے مطالب میٹر کہ آپ کا میٹر کیا ہونا چاہیے آپ کے مطالب کیا ہونا چاہیے آپ کے انعوین کیا ہونا چاہیے مثلاً انداز تو آپ نے سیکھ لیا بہت اچھا انداز آپ نے اختیار کر لیا آپ کے تمام آزو جوارے آپ کے جملات کے ساتھ حرکت بھی کر رہے ہیں جہاں آپ کو آواز کو بلند کرنا ہے وہاں آپ بلند کر رہے ہیں لیکن میٹر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ خطیب ناکام خطیب ہوگا دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا چاہیے اچھا اس میں آزو جوارے سے زیادہ جو خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے اس سے زیادہ میٹر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میٹر آپ کیا دے رہے ہیں چونکہ لوگ مطالب کو سننا چاہتے ہیں میٹر کو سننا چاہتے ہیں متن کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا میٹر کیا ہے کیونکہ بعض افراد کو یہاں ہمارے دوستوں میں سے ہیں سب قابل احترام ہیں بعض افراد کے انداز اچھے ہیں میٹر نہیں بعض افراد کے میٹر تو بہت اچھے ہیں انداز نہیں دونوں چیز ضروری ہیں البتہ میٹر بہت اہم ہے تو میں آپ کو انداز تو نہیں بتاؤں گا یہاں پہ آج ہاں میٹر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا میٹر کیا ہونا چاہیے اس میں سے ایک میٹر آج میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا ویسے تو میں جو میٹر اپنے لیے تیار کر کے لائے تھا وہ ذرا تھوڑا سا یعنی ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے سنگین ہوں لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کریں کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید سینئر کلاس ہوگی تو اس لحاظ سے میٹر بھی تھوڑا سا سنگین ہے سنگین سے مطلب تھوڑا سا آپ کو توجہ دینا ہوگی لیکن باران اسی میٹر کو ہم اب چونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بلکل نئی کلاس سے بہت کم سینئر افراد ہیں یہاں پہ تو اس لحاظ سے اس میٹر کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے اقواز میں ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ازاداری میں شائرِ حسینی یعنی شائرِ حسینی کی مشروعیت اس کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے مثلا اب ہیڈنگ سنکے ہی آپ لوگ پریشان ہو جائیں گی کہ شائرِ حسینی شائر کیا چیزیں حسین کو تخیر جانتی ہیں اور اس کی مشروعیت یہ مشروعیت کیا چیز ہوتی ہے میٹر یعنی انوان ہی شاید ہو سکتا ہے بعض افراد کے لئے سخت ہو لیکن اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں شائرِ حسینی کہ جیسا کہ شائر اللہ ہوتے ہیں شائر اللہ کی طرح شائرِ حسینی ہیں اور شائرِ حسینی کی مشروعیت یعنی اس کے جواز کے بارے میں ہم بات کریں گے جواز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے دیکھیں نئے افراد کے لئے چلے بیان کر دیتا ہوں کہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے خطبہ خطبے میں آپ کا خطبہ بہترین ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اچھا ضروری نہیں کہ طولانی ہوں مقتصر ہو مقتصر خطبہ بھی صحیح ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو اور وہ یہ کہ خطبہ پڑھتے وقت آپ کے مخارج صحیح ہونا چاہیے مثلا آپ نے خطبہ شروع کیا اور کہا عوض باللہ من شیطان الرجیم یہ شیطان الرجیم کیا چیزیں یہ سمجھیں ہمارے بھی آج تک نہیں آیا یا بسم اللہ پڑھی تو شروع میں بسم اللہ ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھا نہیں سمجھنا آیا نہ ہے کا تلفز پڑھا چل رہا ہے نہ را کے اوپر جو زبر ہے اس کا پڑھا چل رہا ہے صحیح تلفز یعنی مخارج یہ آپ کے صحیح ہونا چاہیے جو بھی شخص آپ کی مجلس میں یہ آپ یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں سارے کے سارے افراد بس مجلس میں شرکت کے لیے بعض افراد ایسے بھی یقینی طور پر ہوتے ہیں کہ جن کے مخارج صحیح ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح تلفز سے قرآن کو ختم کیا ہوا ہوتا ہے وہ فوراں آپ کی اس غلطی کو نوٹ کر لیں گے اور جو اگر پہلا انپریشن اگر غلط گیا تو پھر آپ کے جتنے بھی مطالب ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے آپ چاہے کتنی محنت کر لیں کیوں اس لئے کہ اس نے کہا کہ جب اس کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے جب اس کی آوز بللہ ہی صحیح نہیں ہے تو آگے کیا بیان کریں گے پس خدبے میں سب سے اہم چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ کیا آپ کے مخارج کا صحیح ہونا ہے آپ کے تلفز کا صحیح ہونا ہے آپ کے خدبے کا صحیح ہونا ہے بڑا خدبہ اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں آپ چھوٹا خدبہ لیکن صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ کہ سننے والا یہ کہے کہ ہاں انہوں نے خدبہ صحیح پڑھا اب جب خدبہ صحیح ہو گیا تو اگر کوئی جاننے والا ہے ان مطالب کو وہ آخر تک آپ کی مجلس کو توجہ سے سنیں گی لیکن اگر خدبہ ہی غلط ہو گیا تو آپ کی مطالب چاہے کتنی اچھے ہو بکار ہو جائیں گے لوگ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے بارال سب سے پہلی چیز جو مجلس میں آپ کو ذاکری کے لحاظ سے خیال رکھنا ہے وہ خدبے گا کر رکھنا ہے اور خدبے میں سب سے زیادہ اہم چیز کہ جو آپ کا انوان سخن ہے اچھا دوسری چیز جو آپ ذاکری کے حوالے سے آپ کے لئے اہم ہے وہ اردو کا صحیح استعمال ہے اردو کا صحیح استعمال ہے یعنی عدبی اردو کا استعمال مثلا میں نے الفاظ استعمال کیے کہ تقریر کا انوان یہ ہونا چاہیے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں لیکن میں نے کہا انوان سخن آپ کا سخن انوان سخن آپ کا کس کو میار قرار دینا چاہیے کس کو انوان قرار دینا چاہیے انوان سخن آپ کا یا قرآنی آیت ہونا چاہیے اور یا حدیث ہونا چاہیے اور وہ بھی صحیح تلفز کے ساتھ اب چونکہ پہلا ہمارا ہماری جو بات ہم نے بیان کی وہ یہی کی کہ آپ کا انوان سخن جو ہے وہ آئے قرآنی ہونا چاہیے لہذا ہمارے موضوع کے لحاظ سے بھی انوان سخن ہمارا آئے قرآنی ہیں کہ جہاں مشروعیت شاعر حسینی جس سے ہم ثابت آپ کے سامنے کریں گے قرآن مجید کی سورہ حج میں بتیسویں آیت سورہ حج کی بتیسویں آیت یہ میں میٹر دے رہا ہوں آپ کو مجالس کے لئے بتیسویں آیت وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو کیونکہ یہ تقوی قلوب کا باعث ہیں قلب کے تقوی کا باعث ہیں دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ کی ایک سو اٹھانوی آیت ایک سو اٹھانوی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَعَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا و مروع کیا ہیں شاعر اللہ میں سے ہیں اور سورہ حج کی چھتیسویں آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ رشاہت فرما رہا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قُربانی کے جانور یعنی قربانی کے جانور حج کے جو قربانی کی جاتی ہے اس کے جانور کو انبدنا یعنی قربانی کے جانور کو اللہ نے تمہارے لیے کیا قرار دیا ہے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو لا تحلو شاعر اللہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ تم شاعر اللہ کی توہین کرو صحیح یہ تین آیتیں اور یہ چوتی حلال نہ ہونا اب سب سے پہلے چیز جو آپ کو زاکری کے لحاظ سے بھی خیال رکھنا ہے اور وہ یہ رکھنا ہے کہ جس وقت آپ نے آیت کی تلاوت کر دی اور اس کا ترجمہ پیش کر دیا آیت کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کے بعد اس کے معانہ اچھی طرح سے بیان کریں واضح کریں سب کے لیے بہت واضح آسان الفاظ میں بیان کریں مثلا یہاں پر وَمَن يُعْدِمْ شَاعِرِ اللَّهِ ایک لفظ استعمال ہوا ہے شعائر شعائر کے معنی کیا ہے شعائر در حقیقت جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ شین عین یہ را اور چھوٹی ہے شعیرہ شعائر جمع ہے شعیرہ کی اس کے بعد ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں یا وہ معنی لغوی لحاظ سے ہوں گے لغت کے لحاظ سے ہوں گے یا وہ معنی استلاحی لحاظ سے ہوں گے ہر آیت قرآنی میں اور ہر حدیث میں آیت میں اور حدیث میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اور وہ یہ کہ جو اہم جملہ ہے کہ جہاں سے آپ کو اپنا عنوان سخن شروع کر کر مقصد تے نہائی تک پہنچانا ہے یعنی نتیجے تک پہنچانا ہے اہم جملہ اہم لفظ کو لیجئے اور اس لفظ کے لغوی معنی بھی ہتمن دیکھئے اور استلاحی معنی بھی دیکھئے چونکہ دونے لفظ الفاظ کے اس میں فرق ہوتا ہے مثلا سلات 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 کے دو معنی ہیں ایک معنی لغوی معنی ہیں اور ایک معنی استلاحی معنی ہیں لغوی معنی کیا ہے سلات کی دعا دعا مانگنا سلات کہتے ہیں دعا کو لیکن استلاحی معنی میں سلات کسے کہتے ہیں ہماری جیسے نماز عطا کرتے ہیں ایک خاص ترطیب کے ساتھ جس میں قیام ہے رکو ہے سجود ہے ٹھیک ہے تو دو معنی ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شاعر کے استلاحی معنی اور لغوی معنی کیا ہیں تاکہ بات ہماری آگے جا کے واضح ہو جائے لغت کے لحاظ سے شعیرہ کہتے ہیں ایک ایسے لغوی معنی لغت کے لحاظ سے شعیرہ کہا جاتا ہے ایک ایسے لباس کو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو ایک ایسا لباس جو انتہائی چست ہو اور وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو البتہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس طرح کے لباس پہنا خواتین کے لیے بھی نامہرن کے سامنے جائز نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کے معنی یہ ہے لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہوئے شعیر یعنی ایک ایسا لباس جو انتہائی چست ہو اور وہ لباس کے ساتھ چپکا ہوا ہو اس طرح سے کہ دونوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو کہ لباس کو دیکھیں تو جسم تک پہنچ جائیں لباس کو دیکھیں تو فوراں آپ کا ذہن جسم تک پہنچ جائے پس جب ہم اس کے اس طرحی معنی جان لیں گے تو ہمیں لغت کے معنیوں میں آسانی ہو جائے گی جو ہم نے لغت میں معنی بیان کی ہیں اس طرحی معنی قاموس القرآن دیکھیں جب بھی آپ تقریر کریں کچھ میں ابھی تک میں نے کئی باتیں آپ کو بتائی ہیں ایک بات اور اضافہ کریں جسے سے بات آگے بڑھے گی نکتہ بتاتا رہوں گا ایک بات وہ کیا کہ جس وقت بھی آپ تقریر کریں معتبر کتابوں کے حوالے بلکل سہی انداز سے نوٹ کریں سہی قاموس القرآن اب قاموس القرآن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قاموس القرآن ہے کیا چیز اور قاموس القرآن لکھی کس نے ہے علامہ فروز آبادی علامہ فروز آبادی کی یہ کتاب ہے قاموس القرآن جس میں قرآن کے معنی دیئے ہیں الفاظ کے معنی قرآن کے الفاظ یعنی قرآن میں موجود تمام الفاظ کے مختلف انداز میں معنی بیان کیے گئے ہیں اتنی مڑی ایک زخیم کتاب ہے اس کو کہتے ہیں قاموس القرآن ٹھیک ہے علامہ فروز آبادی سہی علامہ فروز آبادی قاموس القرآن میں کہتے ہیں شاعر شاعر کی جمعہ جس کے معنی ہے علامت علائم نشان علامت علائم نشان یہ اس کے معنی ہیں علامت تبرسی نے علامت تبرسی اگر جو ایران گئے ہیں زارتوں پر تو ایک شاعرہ بھی ان کے نام سے موجود ہے علامت تبرسی علامت تبرسی نے مجمول بیان میں شاعر کے معنی کیے ہیں کہ شاعر یعنی ایسے معلوم مقام جن کا پہلے سے تعین ہو چکا ہے ان کو کہتے ہیں شاعر اسی طرح سے تفسیر المیزان میں اور مفرداد قرآن میں مفرداد قرآن بھی یعنی قرآن کے الفاظ کے معنی کی ایک مشہور ترین کتاب ہے اور جو کہ کسی قسم کے اختلافات سے بدی و ذمہ ہے کیونکہ الفاظ کے قرآن کے اس میں معنی سب کے نزدیک متفق ہے اس میں جو شاعر کے معنی بیان کیے ہیں ہر وہ چیز کہ جو نشاندار ہو جیسے وقوف کی جگہ جیسے سعی کی جگہ جیسے قربانی کا جانور لیکن اس طرح سے کہ جس سے ہم عظمت پروردگار کو درک کر سکیں اس کو کریں شاعر یعنی جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھیں جو ابھی تک مانا کی ہے اس کے لحاظ سے جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھیں تو ہم پروردگار کی طرف ہمارا ذہن یعنی تبادر ذہنی ہمارا پروردگار کی طرف چلا جائے اس کو کہتے ہیں شاعر مثلا خان کعبہ کو دیکھ کر آپ کے ذہن کیا تصویر آتی کون یاد آتا آپ کو اللہ تعالی خان کعبہ کو دیکھ مسجد الحرام کو بھی دیکھ کیا ذہن جاتا ہے خان اللہ تعالی کی ساتھ پس ہر وہ چیز جو نشاندار ہو حتی جو میں نے سور بقرہ کی ایک سو اٹھانوی آیت کی تلاوت کی اس میں بدنا کو بھی شائر اللہ قرار دیا بدنا کیا چیز بدنا اس آیے قرآن میں جو ابھی میں نے تلاوت کی سور بقرہ کی ایک سو اٹھانوی آیت بدنا کہتے ہیں حج کی اقسام ہیں حج تمتو ہے حج مفردہ ہے حج قیران ہے چکہ معلوم ہے آپ لوگ کو حج کی اقسام عموما جو ہم لوگ جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں حج تمتو اور اسی طرح سے جو مکہ کے رہائش ہیں وہ حج کون سا انجام جاتے ہیں حج قرآن صحیح اب یہ حج کے لئے جب جاتے ہیں تو ان کے لئے آپ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ لوگ لئے ضروری نہیں کیا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جائیے لیکن مکہ کے رہائش لوگ جب حج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جائیں اور جب وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نشانی لگاتے ہیں کہ یہ میرا حج کی قربانی کا جانور ہے مثلا یا کوہان پر ایک علامت لگاتے ہیں یا حتی اپنے جوتے اس کی گردن میں آویزہ کرتے ہیں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو پروردگار نے کیا کہ ان کو بھی قربانی کے جانور کو بھی ہم نے کیا قرار دیا شایر اللہ میں سے قرار دیا اور شایر اللہ کی بہترائمی کا منع کیا سورہ حج کے چھتیس میں آئیت ابھی دومی نے ترابط کی پس اس جانور کو بھی آپ کو احترام کرنا ہے کیونکہ حکم پروردگار ہیں اسی طرح سے تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی یہ اہل سنت کی مشہور تلین یعنی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی صحیح دیکھیں ممکن ہے اپنوں کے لئے ابھی شروع میں سخت ہو رہا ہے ابھی صحیح ہو جائے گا تفسیر روح المعانی تفسیر روح المعانی کے مولف کون ہے علامہ آلوسی اور یہ معتبر تلین ہیں علامہ آلوسی اہل سنت کے نزدیک انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ اس آئے کریمہ میں جو استعمال کی ہم نے پہلے آپ کے سام نے قرآت کی ان میں ایک لفظ آیا ہے من من یعنی وَمَن يُعَذِّم شَائِرِ اللَّهِ شَائِرِ اللَّهِ تقوال قلوب کیا من تقوال قلوب فَإِنَّهَا مِن تقوال قلوب فَإِنَّهَا مِن تقوال قلوب مِن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ بہت اہم چیز ہے صحیح یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی شائر اللہ ہیں یہ سب کیا ہیں یہ جتنے بھی علامات دیوی چیزیں ہیں خانے کعبہ ہے حج ہے صحیح کا مقام ہے صفہ و مروہ ہے یہ سب کیا ہیں شائر اللہ میں سے ہیں من یعنی میں سے ہیں میں کہوں سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے مومنین ہیں ان میں سے فنا 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 بھی موجود ہیں کہ جن کا آپ کو احترام کرنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تو احترام کرنا ہی ہے جو باقی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کو احترام کرنا ہے چونکہ یہ انہی کا حصہ ہے پس یہاں پہ من من طبعیز استعمال ہوئی ہے دیکھیں آپ لوگ مطالب سنگین ہو رہے ہیں صحیح کیونکہ یہ انتہائی سنگین تھوڑے سی بحث ہے لیکن اسے ثابت کریں گے ہم شاعر حسینی کو واضح کیا میں نے من کا معنی من کیا ہے من کا مطلب یہ کہ یہ گروہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ مومنین کا گروہ ہے اس میں سے فلا فلا باقی جو بیٹھے ان کی عزت احترام نہیں کرنا جب میں یہ کر رہا ہوں ان میں سے یہ تو اس کا مطلب بھی باقی بھی ان میں شامل ہیں ذکر میں نے ان کا کیا ہے لیکن اس کا مطلب بھی باقی بھی تمہیں احترام کرنا ہے پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اللہ جو بیان کیے گئے ہیں آیات قرآنی میں ان کے علاوہ بھی موجود ہیں اگر موجود نہیں ہوتے تو من کا استعمال یہاں نہیں کیا جاتا من کا استعمال یہ بتا رہا ہے ہم کو ان کا ذکر کر دیا خانہ کعبہ کا ذکر کر دیا اور قربانے کے جانور کا ذکر کر دیا یہ میرے شاعر اللہ میں س ہیں ان کا احترام کرو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ س یہ بتا رہا ہے میں سے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں مثلا قرآن میں کہا نماز پڑھو مگر قرآن میں کہا بتا کیسے نماز پڑھو کتنے رکو کرنا کتنے سجود کرنا کتنی یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا نبی کے اوپر کہ نماز پڑھنا ہے کیسے جیسے نبی میرا بتائے پس یہاں پہ بھی من استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں جو شاعر اللہ میں سے ہیں یہ تو میں نے تم کو بتا دی اب باقی چیزیں تم میرے ہدایت دینے والوں سے معلوم کر لینا اب وہ ہدایت والوں نے کیا بتا ہے وہ آگے جا کے آئے گا اسی طرح سے میں بہت سارے مطالب چھوڑ دیتا ہوں آپ لو کے لیے اچھا ایک مطلب یہاں میں بیان کر دوں اس میں سے جو کہ اہم ہیں دیکھیں ایک مطلب ہم کہتے ہیں شاعر اللہ مانا کیا کی ہے کہ جس کو آپ دیکھ یں تو آپ کے تبادور ذہنی آپ کا ذہن فورا اللہ کی طرف پہنچے وہ شاعر اللہ مگر یہ کائنات کی تمام چیزیں اگر جس پر آپ غور کریں گی تو کیا اللہ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ درخ یہ دریا یہ سمندر یہ پتھر یہ پہاڑ کائنات کی ہر چیز پس شاعر اللہ میں سے ہے تو پس اس کا احترام بھی آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا پھر تو بڑی مصیبت ہو گئی کہ آپ کو نہیں ہر چیز کا احترام کرنا ہوگا اگر ایسا ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے فرق ہے یہاں پہ شاعر اللہ ایک مرتبہ ہم استعمال کرتے اور ایک مرتبہ ہم کہتے آیت اللہ آیت اللہ اور شاعر اللہ کائنات کی ہر چیز آیت اللہ ہے لیکن شاعر اللہ نہیں ہے کائنات کی ہر چیز آیت اللہ ہے کسی پر بھی غور کریں اللہ آپ کے ذہن میں آئے گا پرودگار کی ذات آپ کے ذہن میں ہے اس لئے کہ ہر آیت اللہ یعنی اللہ کی علامت اللہ کی نشانی کا احترام کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن شاعر اللہ کا احترام کرنا آپ کے لئے ضروری ہے پس شاعر اللہ خاص چیزیں ہیں فرق معلوم ہو گیا کہ آیت اللہ یعنی دنیا کائنات کی تمام چیزیں شاعر اللہ مخصوص چیزیں جن کا آپ کو احترام کرنا ہے اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں احترام کرنا ہے ہر وہ چیز جس کا دین پروردگار سے تعلق ہو وہ شاعر اللہ ہے مثلا جو اللہ سے متصل ہو جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوں اور بغیر کسی تفکر کے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اسطلاح میں دکت عمالی بغیر کسی دکت عمالی کے دکت عقلی کے آپ کا ذہن دیکھتے کے ساتھی اللہ کی طرف چلا جائے اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ جیسے مسجد مسجد کو دیکھ کے فوری طور پر کرے فکر کرے سوچے کی کیا چیز ہے اچھا گمبت کیا چیز ہے اچھا منار کیا چیز ہے نہیں جیسے مسجد دیکھیں اس کا ذہن کے سر کیا پرودگار کی طرف چلا جاتا ہے خان کعبہ بھی ایسی سفو مروہ بھی ایسی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس شاعر اللہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہتے ہیں چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمام مسلمانوں کے جو دوسرے فرقیں ہیں ان کے نزدیک بہت ہی اہم اور بہت ہی موتبر شخصیت کا نام ہے اتفاق یہ ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی فرق اسلامی ہیں سب کے نزدیک چاہے اس کا تعلق بارے لوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں ان کے نزدیک سب کے نزدیک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور جن کے بڑی عزت و مقام ہیں وہ کیا فرماتی ہیں کہتے تعظیم شاہر اللہ یعنی تعظیم کا ذریعہ کے پروردگار کی قربت کو اس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے یہ مانا کر رہے کون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں کون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت قدیم یعنی جس وقت یہ بریلوی مکتب فکر اور دیوبنی مکتب فکر مارز وجود میں آیا تھا اس سے پہلے کی شخصیت ہے اور انہوں نے جو ایک کتاب لکھی وہ بڑی معروف کتاب ہے اس کا نام ہے توفہ اصنا اشری توفہ اصنا اشری توفہ اصنا اشری ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں مکتب اہل بیس سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں اور مختلف چیزوں پر اعتراض کیا گئے مثلا آئے ولایت یا حدیث من کنتم مولا کی ضعیف آئے ولایت ولایت کے معنی یہ نہیں ہے مثلا بعض افراد کے اوپر لان کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر انہوں نے دلائل پیش کی ہیں یعنی سمجھنے کے اب تک کی لکھے جانے والی تشریعوں کے خلاف سب سے زیادہ مہم اہم زخیم اور بہت زیادہ استدلالی اس میں گفتگو کی گئی وہ انہوں نے لکھی یہ کیا نام ہے کتاب حدیث حدیث غدیر کے اوپر جو اعتراض کیا صاحب ابقاد نے بیس جلدوں میں اس کا جواب دیا توفہ حسنہ شریف حدیث غدیر کے اوپر اعتراض کیا چند صفوں میں جس کا جواب علامہ حامد حسین موسوی صاحب ابقاد الانوار نے بیس جلدوں میں جواب دیا اور کمال یہ ہے کہ سارا جواب خود اہل سنت کی کتاب وں اعتراض ہوا مثلا لان کے اوپر کہ صحیح نہیں کرنا تو حامد حسین موسوی کے والد گرامی نے بیس جلدوں میں تشعید المتائن کا جواب دیا اور اتفاق سے ان کے اپنی کتابوں سے اتفاق سے موجود ہے میرے پاس یعنی ایک ایک صفحے کا جواب بیس بیس جلدوں میں موجود ہے یہ ہے اس کتاب کی اہمیت کہ کتنی اہم کتاب ہیں ان کے نزدیک کہ جس کا ایک ایک سوال کا جواب بیس بیس جلدوں میں ہمارے علماء نے دیا تو ان کے مشہور کتاب تو پیس ناشریع بارال ان کی تعریف یہ ہے کہ تعظیم کے ذریعے سے تقرب الہی کو حاصل کرنا شاعر کے لئے ضروری ہے ان کے مطابق شاعر کے لئے ضروری ہے کہ ظاہری اور حصی محسوس ہونا چاہیے معنوی نہیں ہونا چاہیے سامنے ہونا چاہیے جیسے صفا مروہ کا پہاڑ آپ کے سامنے ہیں جیسے خانے کعبہ آپ کے سامنے ہیں قربانے ابھی انہی کی دلیلوں سے ہم شاعر حسین ثابت کریں کس سے شاعر نعمت اللہ علی کی باتوں سے کیوں انہوں نے خود کہا یہ باتیں اور آگے فرماتے ہیں ان سے کو تاہی کرنا ان کی بہترامی کرنا بلکل اس طرح سے ہے کہ اللہ کی توہین کرنا ان کی توہین کرنا بلکل اس طرح سے کہ جیسے کسی نے اللہ کی توہین کی ہو اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ چار کم اس کم تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ تو ہر سب در سب جو ذکر خوئے ہیں قرآن میں ان کے علاوہ یہ بھی شاعر اللہ میں ستوں ہیں پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم من کی تعریف اتنی دیر سے کر رہے تھے ہمارے لحاظ سے بھی اور ان کے لحاظ سے بھی بلکل صحیح ہے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو ذکر ہوا صفحہ مربہ کا ذکر ہوا شاعر اللہ میں سے بدلہ کا ذکر ہوا قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے کہ اس کے علاوہ تو چار قرآن مجید کے جو شاعر اللہ میں سے ہیں جس کی توہین ہرگز نہیں کی توہین یعنی اللہ کی توہین شاعر ولی اللہ کی الفاظ میں دوران ہوں صحیح قابط اللہ خان قابق شاعر اللہ میں سے اس کی توہین ایسے اللہ کی توہین پر اس کا احترام کرنا ہے آپ کو اس اسی طرح سے نبی اکرم کی ذات گرامی ان کی توہین نہیں کر سکتے ان کا احترام کرنا ہے اور اگر کسی نے ان کی توہین کی بہترام کی تو بلکل ایسا ہے جیسے اللہ کی توہین کی اللہ کی بہترام کی اور اسی طرح سے چوتی چیز نماز نماز کی توہین نہیں کر سکتا بلکہ احترام کرنا ہے یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کو محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ان کے علاوہ یہ چار چیزیں ہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں چلے ہم زیادہ بتا دیں گے آپ کو یہ نے چار بتائی ہیں اچھ اب آجیں ان کی باتوں کے اوپر قرآن احترام کیسے کریں قرآن کا احترام کریں قبول کریں سننا چاہیے تلاوت کے موقع پر خاموش ہونا چاہیے محدث دیلوی فرماریں ٹھیک قرآن کا احترام کرنا چاہیے اگر آپ کے بقول قرآن کا احترام کرنا چاہیے تو جس کے بارے میں رسالت ما عبیر آپ نے کہ رسالت ما پی عزت کرنا احترام کرنا یعنی ان کی بات پر عمل کرنا ان کے قول کو سننا ہے اور جس کے بارے میں رسالت ما یہ فرما دیں تو پھر اس کے احترام کے بارے میں آپ کا کیا خیال رہے ہیں قرآن شائر اللہ میں سے ہیں یعنی آپ یہ قبول کریں کہ قرآن میں جو چیزیں بتا دی ہیں شائر اللہ اس کے علاوہ چار چیزیں تو مزید میں بتا سکتا ہوں تم کو کہ شائر اللہ میں سے ہیں جس میں پہلی چیز قرآن ہیں اور جو نا ٹھیک قرآن ہیں اس کے بارے میں آپ کے خیال ہیں کیا پھر علی اور حسن اور حسین اور آئم حدا شائر اللہ میں سے قرار نہیں پائیں گے جو عین قرآن ہیں کہ جس میں قرآن سامت اور قرآن ناطق جس کے بارے میں رسالت ماں نے کہا آگے چلتے ہیں نبی اکرم کی ذات نبی اکرم کی ذات اگر نبی اکرم کی ذات شائر اللہ میں سے ہے تو جو نفس رسول ہوگا وہ آیا شائر اللہ میں سے نہیں قرآن پائے گا جو نفس رسول کہ جس میں فاق نہیں کیا کہ جس کی تربیت اس طرح سے کی کہ اپنے زبان چسا چسا کے اس کو بڑا کیا جب وہ ایک ذات ہو گئی تو اگر وہ شائر اللہ میں سے ہیں تو یہ بھی شائر اللہ میں سہیں گے اور پھر آمیر المومنین کی ذاتی گرامی خود اپنے آپ کو شائر اللہ کہہ دیئے مگر امیر المومنین کی ذات حجت نہیں ہے ہمارے لئے اور اگر ہم دوسروں کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے نزدیک صحابہ کی بات حجت ہے یا نہیں ہے حجت مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حجت فقط عصمت کے ساتھ عصمت کے علاوہ حجت نہیں ہے یہ جو ہمارا نظریہ ہے پس اگر آپ صحابہ کی ذات کو حجت کہتے ہیں مگر حضرت علی علیہ السلام صحابہ نہیں تھے اتنا مانیں آپ دوسری چیزیں صحابہ تو کم اس کا مانتے ہیں صحابہ تو تھے پس آپ کے نزدیک حجت ہے اور جب حجت ہے تو اس کا قول بھی حجت اب سوال کریں وہی والا کہ مولا شاعر اللہ کیا ہے کہ نانو شاعر اللہ میں ہوں شاعر اللہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ کی زبادت مقدسہ شاعر اللہ میں سے ہیں واضح ہوئی بات صلوات پڑھیں اکمار خدا مگر حدیث سقلین موجود نہیں ہیں کتاب اللہ و اترتی دو چیزیں ہیں قرآن کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہے اترت ہے آلِ بیت اہلِ بیت ہیں اہلِ بیتِ رسول ہیں پس اگر قرآن اور رسول کی ذات شاعر اللہ میں سے ہے تو صدرصر یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں مگر حسین مِن نی وَعَنَا مِنَ الْحُسَینِ رسالت ماب کا قول نہیں ہے کہ جس نے اس سے محبت یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اور جس نے اس سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے اس سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی کتنی روایات صحیح سطح میں موجود اسی کے حوالے سے پس حسین کی ذات کہاں ختم ہو رہی ہے اللہ کی ذات کے اوپر اللہ کی ذات پر ختم ہو رہی ہے جب اللہ کی ذات پر حسین کی ذات ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی کس میں سے شمار ہوئے شاعر اللہ میں سے شمار ہوئے پس آئے میں ہدا میں اور ان سے مربوط ہر چیز شاعر اللہ میں سے ہیں اور ان کی احترام کرنا ہمارے لئے واجب ہوگا اسی طرح سے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا مونہ یہ جو آیت نازل ہوئے یہ شاعر اللہ سے مراد کیا ہے تو امام نے جواب دیا کیا جواب دیا تلبیس و سیاب السواد علی الحسین حسین کے غم میں سیاہ لباس کا تمہارا زیب تیند کرنا شاعر اللہ چھتے امام کو فورد پس شاعر حسین اب یہاں پہ سوال نہیں پہتا شاعر حسینی کیا چیز ہیں شاعر اللہ اور شاعر حسینی میں اب کوئی فرق نہیں رہا احترام کرنا ہے شاعر اللہ کا پس یہ آئے میں ہدا شاعر اللہ میں سے ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے اور ان سے منسلک تمام چیزوں کا احترام کرنا شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے اب یہ چیزیں ہیں کیا سوال شاعر حسینی کے حوالے سے ان کی خوشی ان کا جشن بنانا شاعر اللہ ان کے غم میں ازاداری کرنا شاعر اللہ ان کی مجالس کا برپا کرنا شاعر اللہ ان کی مجالس کے آداب و رسومات کو انجام دینا شاعر اللہ اب ان شاعر ان شاعر حسینی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کون سے ایک حصہ کہ جسے ہم منسوسہ کہتے ہیں اور ایک حصہ کہ جسے ہم غیر منسوسہ کہتے ہیں صحیح شاعر منسوسہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں روایات اور احادیث ہمارے پاس آئیں ہیں مثلا پچھلے مختلف دروس میں اگر کسی نے نہیں سنے ہیں اہمیت اعزاداری کے حوالے سے جو دروس ہیں نیٹ پر بھی موجود ہیں ان کو سنیئے ان میں بہت ساری احادیث ہم نے پڑھ کے سنائی تھی اعزاداری کے حوالے سے اور ان میں ایڈیسز بھی دیئے تھے وہ تمام احادیث میں جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ سارے کے سارے شاعر اللہ میں سے ہیں اور شاعر حسینی میں سے ہیں ان کو آپ مہا سے لیجئے گے ان کو دورانے کا یہاں پر فائدہ نہیں ہے شاعر غیر منسوسہ یعنی ایسے شاعر جن کا احادیث میں ہمیں ذکر نہیں ملتا لیکن بعض چیزیں عرف اور معاشرے کے لحاظ سے شاعر حسینی قرار پائی ہیں مثلا جیسے علم کا نکالنا تابوت کا اٹھانا تازیاں نکالنا یا اس طرح کے دوسری چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو دیکھ کر انسان کے ذہن تبادر کیا ہو حسین کی ذات کربلا کا واقعہ ہو وہ شاعر حسینی ہیں اور شاعر حسینی کا احترام کرنا بالکل اس طرح سے ضروری ہے کہ جس طرح سے اللہ نے دوسرے شاعر اللہ کا احترام آپ کے لئے قرار دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے ہمیں ثابت اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کو ثابت کریں ایک چیز اور یہاں پہ بیان کرتا چلو آپ کے لئے اور وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں کہاں سے مثلا ہم دیکھتے کہ شاعر اللہ کا کردار شاعر اللہ کرتے کیا ہے شاعر حسینی کا کردار کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے مثلا پہلا مقصد اپنے دین کی معرفی کرانا تعرف کرانا ایک پہلا مقصد شاعر حسینی آپ کے تشخص کو بیان کرتا ہے مثلا بنی اسرائیل فرعون کے مقابلے میں تابوت لے کے جاتے تھے جنہیں تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے تابوت سکینہ ایک صندوق تھا ایک تابوت تھا جس کے اندر تبرکات حضرت موسیٰ موجود تھے ان تبرکات کو وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور ان کو وہ ہر جگہ لے کے جائے کرتے تھے پس اس کو کہا جاتے تابوت سکینہ جتنی بھی وہ عبادات بنی اسرائیل والے انجام دیا کرتے تھے اسی تابوت سکینہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا احترام کرتے بھی اس کے سامنے انجام دیتے تھے جبکہ مختلف انبیاء بھی گزرے پس اس کا مطلب یہ ہوا اس تابوت کا رکھنا اس کے سامنے جو عبادت انجام دیا کرتے تھے ظاہرا ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی یہ پہلی مثال یا اسی طرح سے جنگ اوہب کے اندر کفار اپنے بتوں کو لے کر آئے تھے دیکھیں شاعر باتل بھی ہو سکتے ہیں اور شاعر حق بھی ہو سکتے ہیں سہی باتل بھی ہو سکتے حق بھی ہو سکتے ہیں جنگ اوہب کے اندر بت لے کر آئے سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا حبل کفار مکہ اور مشرقین مکہ کا سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا اور جب حبل لے کر آئے تو نعرہ کیا لگاتے تھے اب مسلمان ان کے نعروں کو سن رہے ہیں دوسرا ان کا بت اس کا نام تھا عزا اب انہوں نے نعرہ کیا لگا عزا کے لئے شاعر عزا کا نعرہ کیا لنا عزا ولکم عزا لکم ہمارے لئے عزا موجود تمہارا عزا ہی نہیں اب مسلمان نے کہ یہ اتنے شدید نعرے لگا رہے ہیں اپنے کفہ اپنے بتوں کے حوالے سے ہمیں بھی کوئی نعرہ لگانا چاہیے تو مسلمان کوئی کون سا نعرہ لگایا اللہ اکبر وہاں سے یہ نعرہ مسلمان میں اللہ اکبر کا نعرہ آیا اسی طرح سے مسلمان نے دوسرا عزا کا جواب جب انہوں نے کہا لنا عزا ولا مولا لکم ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے تو مسلمان نے اس کا جواب کیا دیا اس شعار سے دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ مولانا ولا مولا نہیں ہے پس یہ شاعر ہوا کرتے تھے جو اپنے مذہب کو بیان کیا کرتے تھے تشخص کو بیان کرنا ایک حدف شاعر کا اسی طرح سے مقصد کو بیان کرنا ہے مثلا کربلا کے اندر یا دوسری جنگوں کے اندر رواج تھا کہ رجس پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی آتا تھا تو ایک شیر پڑتا تھا اپنے آپ کو اظہار کیا کرتا تھا وہ کس لشکر کا ہے جب وہ یزیدی لشکر کا ہوتا تھا تو یزید کی طرف سے شاعر پڑتا تھا اور جب وہ حسین ہی لشکر کا ہوتا تھا تو امام حسین کے حوالے سے آشار کو بیان کرتا اللہ میں سے ہے کہ جس کی طلب ہر شخص کو تھی کہ وہ علم کس کو کل ملے گا اسی طرح سے ہر طبیلے کا اپنا پرچا یا علامت اسی طرح سے ہر ممالک کے پرچم و نشان اور اس کا احترام مثلا ہر ملک پرچم ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے ریل سر کر رہے تھے تو وہ پاکستانی پرچم جو ہے انہوں نے لیپیٹ گیا ہم دوست آپس میں بڑے کھڑے ہوئے باتیں کر رہیتے تو ان کا کرنل آگیا فوج کا اور اس نے کہا کہ خاموش کیوں خاموش ہم تو بچے تھے نا سوال کر لیں کیوں خاموش ہوں کہ پرچم لیپیٹ رہیتے پس ایک ملک کے پرچم کا اتنا احترام کہ اس کرنل نے آگر ہمیں یہ ذاتی واقعہ ہے میرے ساتھ پیشہ ہے منع کیا کہ اس کا احترام کرنا ہے اس کے سامنے بات نہیں کرنی اس کو عزت اور احترام دینا ہے تمام کے تمام فوجی حتیب افراد فوج کے جو وہاں سے کاموں میں مصروف تھے جب پرچم کو لپیٹنا شروع کہ احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے کام چھوڑ دی اپنا اتنی عزت اور احترام جب ایک ملک کے پرچم کے اتنی عزت اور احترام ہوں کہ جو پرچم عباس سے متعلق ہو حسین سے متعلق ہو اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے یہ اقلی چیز ہے کہ یقینی طور پر اس کا احترام ہونا چاہیے کیونکہ منصوب ہے ان ہستیوں سے حتی رسالت ماب کا اپنا ایک خاص پرچم تھا جو ان کے خیمے پر نصب ہوا کرتا تھا آج کے بعد بہت ساری ایسی سیاسی جماعت ہیں جن کا دعوی ہے کہ رسول اللہ کا پرچم اس طرح سے تھا انہوں نے اس پرچم کو اپنایا بقول ان کے اس طرح سے تھا موجود ہے معلوم ہوگا آپ کو وہ اپنے پرچم کا احترام کرتے ہیں مگر کیا حسین کے پرچم اور عباس سے مربوط پرچم منصوب پرچم کی احترام نہیں کرنا چاہیے آقل یہ کہتی ہے احترام کرنا ہے اور خود یہ شاعر حسین باعث ہے جو ہمیں التظام دے رہا ہے ملزم کر رہا ہے لازم کر رہا ہے ہم پر کہ اس کا احترام کرو بارل اب شاعر حسین کو ہم کیسے انجام دیں ہماری بات چل رہی تھی اس کے اوپر دلیل کے اوپر غیر منصوصہ کی دیکھیں علم تازیہ تابوت یہ ایک علامات ہیں جو جنوس میں اور مجالس میں اٹھائی جاتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں اور سب سے اہم چیز اس میں تو وہی اخلی دلیل کہ چونکہ ان زواد اور ان ہستیوں سے یہ چیزیں متعلق ہیں منصوب ہیں کہ جن کا احترام کے لئے ہمیں کہا گیا ہے اب ان سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا ہوگا دوسری چیز جو اس کی اصل دلیل ہے وہ دلیل عدل عمومات یعنی مثلا کل شہن لکا حلال ہمارے پاس ایک قائدہ موجود ہے اور وہ قائدہ یہ ہے کہ ہر چیز تمہارے لئے جائز ہے مگر یہ کہ اس کا منع آ جائے یہ قائدے جو ہماری شریعت میں جاری کیا جاتا ہے ہر چیز تمہارے لئے جائز ہے ہر چیز تمہارے لئے حلال ہے مگر یہ کہ اس کے لئے منع آ جائے آپ شک ہوا کہ فلا چیز فلا کام کرنا میری لئے جائز ہے یا جائز نہیں اگر دلیل موجود ہے فوہا یعنی بہت اچھی بات ہے اس دلیل کے اوپر عمل کریں اس حدیث کے اوپر عمل کریں لیکن اگر دلیل موجود نہیں ہے تو آپ کا کون سا قائدہ چلے گا قائد حلیت آپ کے لئے جائز ہے مگر یہ کہ اس کو منع کر دیا جائے کہ سے روایت آئے کوئی حدیث آئے جس کو منع کر دیا ہے پہلا قائدہ دوسرا قائدہ وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے معصوم کا قول فیل اور سکوت دیا جائے اور معصوم اس کو دیکھ کر خاموش رہیں یعنی اس کا مطلب یہ دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے بس جب جائز ہے تو اس کا کرنا بھی ہمارے لئے جائز ہے اب ہمارے پاس علم تازیہ تابوت جب ہم نکالتے ہیں تو پہلی دلیل اس کے جواز کی وہ قائد یعنی جب رسالت ماب یا آئم مہ ہدا نے اس کے انکار اس کے منع کے اوپر کوئی دلیل کوئی موجود ہے آپ کے پاس کوئی حدیث آئی ہے نہیں آئی پس جب نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کام کرنا صحیح ہے اگر صحیح نہیں ہوتا تو حدیث آنا چاہیئے روایت آنا چاہیئے روایت نہیں آئی یعنی اس کا مطلب جائز ہے آپ کے لئے یہ قائدہ ہر جگہ چلے گا اور یہ خصوصی امتیاز ہے ایک فارق ہے تشیعیو اور دوسرے مذاہب میں کیونکہ تشیعیو کا قول یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے تمہارے لئے جائز اور حلال رہی ہے اللہ پر بھی رسول کے اوپر بھی اور آئمہ کے اوپر بھی اس کے انکار میں کوئی روایت ہمارے پاس بھیجیں ہمیں منع کریں لیکن اگر منع نہیں کیا جائز جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے پس آیاء عالم کے مخالفت میں تابوت کی مخالفت میں یا تازیہ کی مخالفت میں اس قسم کی کوئی روایت ہمارے پاس موجود ہے جب موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام کرنا ہمارے لئے جائز ہے اور جو انکار کرے مثلا کوئی کہے جائز نہیں دلیل منقر کو لانا ہے یہ قائدہ ہے آپ نے انکار کیا ہے اب آپ دلیل دیجئے تو کیوں نہیں جائز ہے دلیل آپ اقامہ کیجئے دلیل آپ لائیے ہمارے پاس تو قائدے عموم موجود ہیں کی چیز جائز ہے آپ انکار کریں دلیل لائیے پہلا دوسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا کیا یہ دیکھو کہ کیا کہا بہت سارے ایسے کام ہیں اگر ہم اس قائدہ بنا لیں کہ جو عائمہ نے کیا وہ ہمیں فقط انجام دینا ہے تو بہت ساری جمعوں پہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی زندگی کرنا اس معاشرے میں مشکل ہو جائے گا پس ہمارا قائدہ کیا ہے یہ نہ دیکھو کہ کیا کیا یہ دیکھو کہ کیا کہا اگر کہا کرو تو کرو اگر کہا کہ نہیں کرو تو نہیں کرنا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا قول انکار کے اوپر موجود نہیں ہے پس یہ مقتصر سے دلیل تھی اور چونکہ آپ لوگ کیلئے بہت ایک تھوڑی مشکل سی بحث ہے اور بوریت والی بحث ہے لیکن بہرحل علمی مطالب تو اسی طرح سے حل ہوتے ہیں تھوڑا سا میار آپ کو اپنا بھی اوپر لانا پڑے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ شاعر عرب میں بھی نکل چاہیے تعبوت امریکہ میں بھی نکل چاہیے علم ایسی ہونا چاہیے کہ نہیں شاعر حسینی ہر عرف اور معاشر کے لحاظ سے مختلف ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نمات کو ایک علامت کو آپ کیا شاعر حسینی سمجھا جاتا ہو ایک دوسری جگہ پہ نہ سمجھا جاتا ہو تو وہاں پہ احترام کرنا ضروری نہیں ہوگی یہاں پہ احترام کرنا ضروری ہوگا اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم تاریخ کے اور آخر کے صفا گردانی کرتے ہیں اور دیکھتی کہ یہ آئی کہاں سے یہ علم کا وجود کیسے آیا ویسے تو میں نے بتا دیا کہ کیسے آیا لیکن بارن تھوڑا سا اس کی ہم تاریخ پہ چل جاتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ازاداری کی ابتداء ہوئی ویسے تو ہم ازاداری کی ابتداء تو دیکھیں تو حضرت آدم سے وہ روایتیں ہم آپس موجود ہیں جو ہم نے پسلے دروس میں آپ لوگ بتا دی اس کے اوپر نہیں جانا آدم سے لیکے خاتم نے ازاداری کی تمام معصومین نے ازاداری کی یہ تو ہم نے مختصر بتا دیا باقی آپ لوگ پسلے دروس کو سنیئے گا اس میں ہم نے واضح طور پر بیان کیا اصل میں یہ ازاداری جو آج رائے جی کہاں سے ہوئی آپ کو معلوم ہوگا مصر میں فاطمی دور حکومت تھا کتنے لوگوں کو پتا ہے فاطمی دور حکومت آپ کو معلوم ہے معلوم ہے صحیح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسماعیلی افراد آخانی یہ لوگ جو بھی پروجیکٹ اپنا شروع کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر فاطمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے کہ ہر ان کے پروگرام میں فاطمی کا نام لازمی آتا ہے تو اس کی وجہ بھی اسی فاطمی دور حکومت کی طرف اشارہ ہے یہ جامعہ تل ازر جو آج دنیا کی بہت بڑی ایک انیسٹری ہے مدرسہ ہے یہ اسماعیلی نے بنوایا تھا اسی طرح سے خود قاہرہ میں جتنی بھی جدید کام ہوئے سب اسماعیلیوں کے کام تھے یہ نیفات می دور حکومت کرتے ہیں اچھا یاد رکھے گا کہ ان اسماعیلیوں میں اور آخانیوں میں فرق ہے اس کی تاریخ میں بہت کم ہیں پھر کبھی بیان کر دیں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا فرق ہے اسماعیلیوں میں آخانیوں میں ہم بات کریں اسماعیلیوں کی پہلی علی علی اللہ کی جو مساجد سے ازان دی گئی تھی مناروں سے وہ فاطمی دور میں دی گئی تھی کہ جہاں پہ خدبے میں امیر المومنین کا خدبے نام سے پڑھا گیا اور علی علی اللہ کی ازان کو نشر کیا گیا اور اسی طرح سے جو پہلی مرتبہ روز آشور اور تاسوہ یعنی نو محرم اور دس محرم کی تاتیل یعنی عام تاتیل جیسے کہتے ہیں آپ لوگ پہلی مرتبہ فاطمی دور میں ہوئی فاطمی انہیں کی مصر کے اندر اور یہ مختصر نہیں تھے مصر سے مراد یہ کہ پورا شام کے علاقہ اور آپ کا یہ حتہ جو ہے وہ تا عراق موجود تھے ان کی حکومت تھی انہوں نے بازاروں میں عام تاتیل کیا بازاروں اس کے بعد یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لیبیا تونس الجزائر موجودہ آج کے لیبیا تونس الجزائر یہ جو علاقے تھے ان پر ادریسیوں کی حکومت تھی ادریسی امام حسن مصطبع علیہ السلام کی اولادوں میں سے ان کی حکومت تھی وہاں پر اور انہوں نے اسی دوران میں جس وقت فاطمیوں نے مصر میں ازاداری کا احتمام کیا تو انہوں نے ان علاقوں میں ازاداری کا احتمام کیا اور پہلی مرتبہ انہی لوگوں نے اپنے علاقوں میں نو اور دس محرم کی چھپتی کا اعلان کیا ازاداری کا احتمام کیا بازار کو بند کیا جلوس کا احتمام کیا مجال اسی طرح سے ایران میں آل بویا کی حکومت آئی آل بویا آل بویا شیعہ حکومت تھی انہوں نے پہلی مرتبہ ایران اراق بہرین اور اس ملاقع جتنے علاقے تھے اس میں معز دولہ نام کا بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا کہ نو محرم اور دس محرم کو چھٹی کی جائے گی بغدار کا بازار پہلی مرتبہ نو اور دس محرم کو بند ہوا اور سیاہ پرچن لگائے گئے اور بازاروں میں باقاعدہ سینہ زنی اور مجالس اور ماتم کا احتمام کیا گیا اگر ہم دیکھیں تو آلے بویا کے تمام دور میں یہ سسلہ جاری رہا ادھر فاطمی کے دور میں جاری رہا ادھر ادریسیوں کے دور میں جاری رہا آخر دور تک اس کے بعد تیموریان کی حکومت آگئی تیموری حکومت کے دور میں تھوڑا سا آہ اس آزاداری کو خیراؤ آیا لیکن آخری جو ان کے بادشا گزر تیموری وں کی انہوں نے اجازت دی اور ایسی اجازت دی کہ وہاں سے سسلہ افغانستان اور تا برسغیر میں آگیا اور برسغیر میں بھی آزاداری کا احتوام ہونے لگا اگر آپ کو برسغیر کی آزاداری کے حوالے سے معلومات لینا ہو تو شاہد یہاں پہ تھے شاہد نقوی صاحب انہوں نے بھی لکھی مبارک مبارک علی صاحب کی کتاب ہے انہوں نے بھی لکھی ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک تاریخ فرشتہ رامی کتاب تو وہاں سے اہل سنت کی ہے البتہ غصہ نہیں کی جائے اس کو پڑھ کر جنگے اس میں حق بعد ظالم کے موں سے بھی کہلوا دیتا ہے تو وہ تاریخ فرشتہ یہاں شاہد لائبری میں موجود ہے اس مدد سے کی تو حق بعد نکلوا دیتا ہے تو اس نے لکھی تو زد شیعی میں تھی کتاب لیکن وہ اس طرح سے لکھ دی کہ ہمیں ایک بہت اچھی تاریخ مل گئی جو ہمارے پاس موجود نہیں تھی اس کا مطالعہ کر سکتے بار آدم معلوم ہے کہ یہاں پر برے سغیر میں پھر وہ سسلہ عزداری کا اس طرح سے شروع ہوا کہ بہت سارے جو نوابین تھے اور بادشاہ تھے وہ شیعہ تھے انہوں نے عام تعطیل کی اور عزداری سسلہ شروع ہوا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ یہ علم اور تعبوت کہاں سے آیا کہتے ہیں کہ علم اور تعبوت درحقیقت جو گیارہ میلادی میں ایک قول کے مطابق گیارہ میلادی میں یہ رسم وہ وہ مہا پر عراق میں اور ایران میں موجود تھی اور المنتظم کے نام سے ایک کتاب ہے اس میں اس کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر انہوں نے اس کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ بغداد کے محلے میں شیعہ مسلمان اب جو انہوں نے تعبیر چونکا ان کو نہیں پتہ یہ چیز ہے ایک منجنی کی طرح سے طرح کارش ہوئے ایک چیز کو نکالتے ہیں جس کے اوپر کالا اور سفید پرچم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ تلواریں لٹکاتے ہیں اور یہ جب بھی کربلا کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کو کربلا لے جاتے ہیں تو یہ گیارہ ملادی کے اندر تابوت موجود تھا اس طرح سے مختلف آپ کے یورپ کے جو سیعہ ہیں انہوں نے لکھا ہے لیکن یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے اب تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس لئے کہ آپ کو لئے فائدہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل بڑھا دیتا اس کی تازیہ کہاں تازیہ بھی جو ہے وہ اصل میں ایک نخل گردانی یزد کے شہر میں آج بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نخل گردانی بتا رہو تازیہ کیا سا ہے تازیہ کی ابتدا ہندوستان میں کہاں کہتے ہیں ہزار سالس کی تاریخ نخل گردانی یعنی ایک تازیہ کی شکل کا آج بھی بناتے ہیں اگر آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر جا کے نخل گردانی نخل کرتے ہیں کھجور کی شاہوں کو تازیہ کی طرح سے بناتے ہیں بہت اوچھا سا تابوت کی شکل کا تازیہ اور اس کو نکالتے ہیں اور ایک خاص رسم ہے جو آج بھی انجام پاتی ہے اس کی شبیح یہاں پر آئی اچھا وہ کیوں نکالتے ہیں نخل برداری کسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ تفصیل ہے اس کی لیکن مختصر یہ ہے کہ اصل میں جس وقت امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام جس وقت دفن کرنے کے لئے بنی اسد کے کاروان والے پہنچے کربلا میں اور وہ چاہتے تھے کہ امام حسین کی جو جسد مبارک ہے اس کو اٹھائیں تو ایسا پامال ہو چکا تھا کہ اس کو اٹھانا ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ کو یقینی طور پر آپ نے مطالعہ کیا ہو ہو گا اور ذاکری کے لئے تو ضرور ہے کہ جتنا زیادہ مطالعہ ہو اتنا اچھی ذاکرہ ثابت ہوں جتنا زیادہ مطالعہ ہو گا کہ جس وقت گھونوں کا عرب میں استعمال بہت زیادہ وسی تھا آج بھی یہ دو واحد جانور ہیں دنیا کے جن کے آج بھی شجر نصب لکھا جاتا ہے دو واحد جانور ہیں دنیا کے جن کا شجر نصب انسان ہی نہیں بلکہ جانور وں اور اس کو آلہ نصر کے گھوڑے گھوڑے کی شجریں بہت مختلف ہیں اور اس کے کام مختلف ہیں مثلا اگر ریس کورس کے گھوڑے کو آپ پولیس والے کو دے دیں جو گھوڑ پولیس کہلاتی ہے مختلف ممالک میں آج بھی موجود ہیں تو شاید وہ کام انجام نہیں دے سکے گا یا گھوڑے والی پولیس والے گھوڑے پولیس کا گھوڑے کو ریس کورس میں لے جائیں تو بیچارہ شکل ہی دیکھے گا کہ میں کیا کروں تو ہر گھوڑے کا اپنا ایک مخصوص کردار ہے انداز ہے عربوں میں بالکل اسی طرح سے تیر مختلف ہوا کرتے تھے جناب علی ازغر کی طرف چلایا تھا تیر کی اقسام ہوتی ہیں اسی طرح عربوں میں گھوڑوں کی اقسام ہوا کرتے تھے جنگ جب تلواروں کی ہوتی تھی اس کے گھوڑے الگ ہوا کرتے تھے اقسام الگ ہیں اس کی جب تیر اندازی کے گھوڑے اس کو الگ ہوا کرتے تھے اسی طرح سے جب کسی کے لاش کو پامال کرنا ہوتا تھا اس کی گھوڑے الگ قسم کے ہوا کرتے تھے اور اس کا ایک خاص نام ہے ظاہر جو اگر مجھے یاد ہو تو آواجیہ آواجیہ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے آواجیہ نسل کے گھوڑوں کی خصوصیت یہ تھی ہمیشہ کسی بھی جنازے کو پامال کرنے کے لئے استعمال کی جاتے تھے آواجیہ گھوڑے کی خاص بات یہ کہ وزن ہی بہت ہوتا ہے کہ تقریباً ایک ٹاپ کا وزن وہ ایک سو پچیس کلو گرام سے لے کر پیسٹ کلو گرام تک ہوتا ہے ایک سو پچیس سے ایک سو پچیس سے پیسٹ کلو گرام تو اندازاً تقریباً ایک گھوڑے کا وزن تقریباً پانچ سو کلو گرام کا بنے گا کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی لاش کو پامال کیا جاتا تھا جب وہاں پر امام حسین کے جسد مبارک کو پامال کیا گیا تو انہی گھوڑوں کا استعمال کیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کا جسد مبارک تھا وہ بلکل پشت سے ملا ہوا تھا اس طرح سے پامال کیا گیا تھا اور جس وقت وہ اٹھاتے تھے جسد جسد مبارک کو ایک طرف سے جس طرف سے ہاتھ لگاتے تھے فقط وہیں بلند ہوتا تھا دوسرا ایسا ڈھل کر نیچے گر جایا کرتا تھا تو اٹھاتے کیسے اس کو اب اس جنازے کو اس لاشے کو اس جسد کو امام حسین کو اٹھاتے کیسے تو اس کا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کیا کہ دریگستان جو موجود تھا وہ اس سے ایک تخت نمہ چیز منائی اور اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس جنازے کو امام کے اس کے اوپر سرکا کے رکھا پھر اٹھایا وہاں سے اس وجہ سے اس تازیہ کو جو یزد میں نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ناخل براری یعنی اگر ہم امام حسین کے کربلا میں موجود ہوتے اور ہمیں یہ موقع ملتا کہ امام کے جنازے کو ہم اٹھائیں تو یہ ہم اس طرح سے اٹھاتے اس کی یاد آج بھی مناتے اس کو کہتے ہیں ناخل برداری جو آج بھی موجود ہے اس تازیہ کی شبیح ہندوستان میں آئی اور یہاں اس کو نام دیا گیا تازیہ یہ تازیہ کی تاریخ پس یہ ساری چیز شاعر حسینی میں سے ان کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے البت واجب ہے یہ تو مشکل ہے لیکن بے احترام قطعا تمام مراجعے کے نزدیک حرام ہے قطعا حرام ہے بے احترام نہیں کر سکتے چونکہ یہ بلکل اس طرح سے کہ جس طرح سے کوئی شخص یہ کہ دارے رکھنا واجب نہیں ہے دارے رکھنا واجب ہے جی روزے میں نہیں کہی روزہ باتیں لے جائے گا دارے رکھنا واجب نہیں ہے جی موڑوانا حرام ہے موڑوانا حرام ہے دارے کا موڑانا حرام ہے دارے رکھنا واجب نہیں ہے اس لئے کہ دارے کا رکھنا اگر ہم کہیں گے واجب تو یہ توحمت ہوگی پروردگار کے اوپر ایک نزبت ہے جھوٹی پروردگار نے دارے کو کب واجب قرار دیا ہے پروردگار نے کہا دارے کا موڑانا تمہار لئے حرام ہے اچھا نتیجہ ایک ہے دونوں صورت میں نتیجہ ایک ہے دارے رکھنا ہے جب موڑیں نہیں دارے تو کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا دارے ہی رکھنا ہے لیکن دکت کیا ہے دکت یہ کہ جو یہ ہماری دکت ہے ہماری شریعت کی ہمارے مشتہدی اتنے امین ہیں کہ جو لفظ جو الفاظ روایت میں حدیث میں اللہ نے استعمال کیے ہیں فقط وہ ہی بیان کرنا ہے یہ بلکل اس طرح سے کہ داری خود بخود چاہے واجب کہیں یا نہ کہیں خود بخود داری رکھنا ہے بلکل اسی طرح سے کہ اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ واجب ہے احترام توہین قطن حرام ہے توہین قطن حرام ہے تو نتیجہ ایک ہے کہ احترام کرنا ہے بارال آپ کے لئے اس سر تھوڑا سا مطالب کے حوالے سے تھوڑا سا شاید سنگین تھا اور سنگین مطالب تھے لیکن ہی کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو چونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ کے چونکہ جب بھی کوئی مقاطب یہ ایک اصول ہے ذاکری کا کہ جب بھی آپ خطاب کریں تو خطاب میں آپ کے ذہن میں آپ کے سامعین ہونا چاہیے ان کا ایک لیول ایسا رکھنا چاہیے انسان کو کہ آپ کی بات کو آسانی سے سامنے والے سمجھ سکیں ٹھیک ہے مثلا ہمارے ایک جاننے والے نے مجھ سے کہا کہ قبلہ ہمارے گھر میں مجلس سے کسی عالم کا نظام کرنے آپ تو مصروف ہیں تو میں نے کہ اچھا ٹھیک فلاں صاحب کے پاس چلی رہی گا میں نے اسے بات کر لی وہ آپ کے گھر پہ مجلس پڑھ دیں گے وہ چلے گئے ان کے گھر پہ مجلس ہو گئی ختم ہو گئی ایک دو ہفتے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھئی آپ کے مجلس تھی مجلس کیسے رہی بہت امدہ بہت اچھی مجلس اچھا تو مجلس صحیح رہی مولانا کہنا صاحب آپ نے دیئے مولانا کیا مولانا عالم اتنے بڑے عالم آپ نے دے دی مجلس کے لیے بہترین مجلس اچھا ہوئی ابھی کیا پڑھا کیا مطالب بیان کیے بھائی اتنے بڑے مولانا مجلس پڑھ رہے تھے اتنے بڑے عالم تھے ہم کو کہاں سے مطالب پتہ چلیں گے کیا پڑھا تو آپ لوگ کے ساتھ کم ایسا نہ ہو کم ایسے مطالب پیش کیجئے گا آسان الفاظ میں کہ لوگ آپ کی مجلس کو سمجھ سکیں سن سکیں اور بعد میں بیان کر سکیں کہ یہ مطالب بیان کیے تھے سقیل الفاظ کا استعمال میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے ایک علمی بحث کرنی تھی علمی مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا تھی اگر میری سامنے سینئر یہاں کی طلاب ہوتی تو سمجھتی کیے وہ مشکل ہوں لیکن کوشش کریں کہ آپ نہ فقط یہ کہ زاکرہ کو کریں اس کے بعد کہ اچھا خدا حافظ نہ کریں جہاں آپ نے اتنی حمد کی اس کو جاری رکھیں چونکہ یہاں پہ علم اکرام آتے ہیں اور علم اکرام آپ کی اپنی معلومات کے مطابق درس دیتے خدا دیکھیں کہ آپ جو پہلے تھی چھ مہنے بعد بیسی نہیں آپ کے ذہن میں خود بخور مطالب آنے لگے گی آپ کے الفاظ اور گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی کیونکہ اسطلاحات کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے بعض زموں پر تو کوشش کریں کہ فقط اس کو یہاں پر نہ رو کیے کہ سسلے کو بلکہ پورا سال کوشش کریں کہ یہاں پر آئیں اور درس کو اپنے جالے رکھیں ایک مطبع سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اور اس سے مربوط جو سوال ہو وہ آپ کریں ٹائم آپ کا خانون چکا ہم محمد سعید محمد حسین 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 حسین